محبت کی نظر اہلِ وفا کی شان پیدا کر محبت کی نظر اہلِ وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی نئی آدھی نیا طوفان پیدا کر مزا ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں دلوں میں حوصلے اور حوصلے میں جان پیدا کر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبت پر تو شاہن ہے بسیرا کر پہاروں کے چٹانوں پر اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے الحمدللہ مجھ سے پیشتر بھی آپ نے بلبلے پر رونا حضرت علامہ قمردین صاحب قبلہ کے بہترین خطاب سے اپنے آپ کو فیضیاب کیا ہے مگر آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کہیں سے فیٹ فارٹ ہو کر ان کی گفتگو سننے کا شرف حاصل کیا ہو یہ آپ کے پیچھے جو سو رہے ہیں انہیں بیدار کر دیجئے ہاں ماشاءاللہ آگے بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا حق بھی ادا کیجئے سماج میں عزت سب کو چاہیے وقار سب کو چاہیے جہاں عزت نہیں ملتی انسان وہاں نظر نہیں آتا بچوں کو بھی عزت چاہیے بڑوں کو بھی عزت چاہیے عورتوں کو بھی عزت چاہیے مردوں کو بھی عزت چاہیے سماج میں ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں میرا ریسپیکٹ ہو میرا خیر مقدم ہو لوگ مجھے عزت بھری نگاہوں سے دیکھیں مگر سوال یہ اٹھتا ہے عزت ملے تو کیسے ملے تو قرآن نے کہا اوت العلم درجات علم حاصل کرو خدا تیرے رتبے کو بڑھا دے گا تعلیم عزت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے سماج میں ہر انسان اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے آپ نہیں زبردستی کسی سے عزت کرا سکتے ہیں نہیں چاہ کر کسی کی عزت کو گرا سکتے ہیں اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا خود رب کائنات نے روشن کیا جسے فوقوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ہر انسان اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق انجینئر اپنے علم کے مطابق پروفیسر اپنے علم کے مطابق سائنس دا اپنے علم کے مطابق گاؤں کا پردھان اپنے علم کے مطابق میٹک پاس کرنے والا اپنے علم کے مطابق ایسے ہی ایک عالم اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے حافظ اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے مفتی اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میٹک پاس کی عزت ایمے والے کے برابر ہو جائے ایمے پاس والے کی عزت پروفیسر کے برابر ہو جائے ہر انسان اپنے علم کے مطابق اپنے محقنے میں عزت پاتا ہے اور اللہ رب العزت اسے عزت سے نوازتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سماج میں الیکٹریسین اور پلمبر کی عزت نہیں ہے ہر شخص کی اپنے اپنے مقام پر عزت ہے لیکن ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر انجنئر کے پیچھے کھڑا ہو انجنئر پروفیسر کے پیچھے کھڑا ہو پروفیسر سائنٹسٹ کے پیچھے کھڑے ہو ہر شخص اپنے محکمے میں سلطان ہے بگر جب ہماری قوم کا کوئی بچہ کسی دینی ادارے سے دارالعلوم سے کسی مدرسے سے فارق ہو کر اور حافظ قرآن بن کر اور قرآن کو سینے میں محفوظ کر کے جب اپنی بستی میں پہنچتا ہے اور مسلح امامت پر کھڑا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے ہاتھ بان کر کھڑا ہے انجنئر بھی اس کے پیچھے ہاتھ بان کر کھڑا ہے پروفیسر بھی اس کے پیچھے ہاتھ بان کر کھڑا ہے سائنٹسٹ بھی اس کے پیچھے ہاتھ بان کر کھڑے ہیں کسی نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ لوگ تو سب سے بلینٹ ہیں اکل والے ہیں دماغ والے ہیں دنیا کی بڑی بڑی کتابوں کا آپ لوگوں نے ادھیان امام مطالعہ کیا ہے مگر کیا بات ہے مسجد کے ایک امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہو کوئی عالم آئے تو اس کی تازم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو کوئی حافظ قرآن آئے تو اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو ڈاکٹر صاحب لوگ بیمان پڑے تو دوائیاں آپ سے پوچھتے ہیں مگر آپ زندگی میں کہیں علستے ہو اپنے مفتیانے کرام سے پوچھتے ہو آپ کی اس کی وجہ کیا ہے آپ ڈاکٹر ہو کر بھی عالم کی اتنی عزت کرتے ہو ڈاکٹر کوئی عام انسان نہیں تھا اور صاحب نہ ہی نہ ہی ان ڈاکٹروں کی طرح تھا صاحب جو لیبادہ بھی موڑ کر کے صاحب وہ کام کرتے ہیں جس کا تعلق ان کی ذات سے اچھا نہیں لگتا صاحب وہ پڑھا لکھا عاشق مصطفیٰ تھا اس نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو میں اپنے عالم کی عزت کیوں کرتا ہو میں اپنے حفاظے کرام کی عزت کیوں کرتا ہو میں اپنے مفتیانے کرام کی عزت کیوں کرتا ہو ارے تجھے نہیں پتا میں ڈاکٹر ہوں میرے ساتھی ڈاکٹر ہیں ہمارے گھروں میں انجینئر بھی ہیں ہمارے گھروں میں پروفیسر بھی ہیں مگر سنو ہمارے پاس موٹی موٹی اور بڑی بڑی ڈگریہ موجود ہیں مگر یہ ساری ڈگریہ ایک طرف ہیں جانتے ہو کیوں اس لیے کہ ہم ڈاکٹر بنے ہیں مگر دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر ڈاکٹر بنے ہیں ہم انجنئر بنے ہیں ہم پروفیسر اور سائنٹسٹ بنے ہیں مگر ہماری قوم کا جو عالم بنا ہے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن عظیم کو پڑھ کر عالی میں دین بنا ہے رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی باب یعنی حدیث پاک کو پڑھ کر عالی میں دین بنا ہے یہ جو ہمارے ہاں جو یہ جو حافظ قرآن ہے یہ سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے قرآن کو یاد کر کے حافظ قرآن بنا ہے یاد رکھنا وہ آنکھوں کی وجہ سے ہم سے بڑا نہیں ہے وہ پرسنالٹی کی وجہ سے ہم سے عزت والا نہیں ہے وہ آنکھ کانناک اور جسم کی وجہ سے ہم سے زیادہ عزت والا نہیں ہے فرق یہ ہے کہ ہم انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر عزت والے بنے ہیں اور وہ قرآن عظیم پڑھ کر عزت والا بنا ہے اس لیے دنیا میں کتابوں میں کوئی کتاب قرآن کی طرح نہیں ہے اور انسانوں میں یاد رکھنا عزت جو اللہ نے عالموں کو قرآن پڑھنے والوں کو عطا کر دی وہ عزت بعض لوگوں کو حاصل نہیں ہے اس لیے یاد رکھنا اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے سماج میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے مرد ہو عورت ہو بچے ہو بڑھے ہو جوان ہو تو عزت کی ایک ہی راہ ہے رات بھر موبائل چلاو اور سوچو لوگ میری عزت کرے رات بھر موبیس اور فلمیں دیکھو سوچو سماج میں میری عزت ہو تم صاحب زنہ اور چوے اور شراب کے آدھی بن جاؤ سوچو زمانہ میری عزت کرے تم صاحب نہ جانے کتنے خورا فات کرو اور سوچو زمانہ تیری عزت کرے قرآن کہتا ہے نہیں اللہ اسی کو عزت دیتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے جو تعلیمی آفتہ ہوتا ہے ایڈیوکیٹڈ لوگوں کو اللہ رب العزت عزت عطا کرتا ہے اس لیے میں آپ سے کہوں گا خود بھی پڑھئے اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیے یہی وجہ ہے ہمارے علماء اکرام اس صاحب اس عظیم ادارے کو اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ یہاں بچے عالم دین بنے بچے یہاں پر حافظ قرآن بنے بچے یہاں پر قاری خوش لحان بنے آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نے کیا کیا ہے ان مولویوں نے کیا کیا ہے صاحب یہ مولانا صاحب لوگ آخر کرتے کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو ٹھیک ہے آپ کہتے ہو مولانا صاحب نے کیا کیا ہے لیکن میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہو آپ کے حساب سے عالم صاحب نے اپنے علم کے حساب سے کچھ نہیں کیا تو صرف عالموں کا ہی حساب کیوں کرتے ہو کبھی ڈاکٹر کا بھی حساب کرو کبھی انجنئروں کا بھی حساب کرو کبھی پروفیسلوں کا بھی حساب کرو کبھی اپنی قوم کے امیروں کا بھی حساب کرو آپ کسی ڈاکٹر سے کیوں نہیں پوچھتے آپ کہتے ہو عالموں نے کیا کیا ہے ان حفاظے کرام نے کیا کیا ہے ان بڑے ایدانے چلانے والوں نے کیا کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سماج میں کتنے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کو فری میں پڑھا کر ڈاکٹر بنایا ہو سماج میں کتنے انجنئر ہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کو فری میں پڑھا کر انجنئر بنایا ہو سماج میں کتنے پروفیسر ہیں جنہوں نے فری میں آپ کے بچوں کے لیے کوچنگ سنستان کا انتظام کر کے آپ کے بچوں کو پروفیسر کی ڈیڑیاں دی رائی ہو آپ کہیں گے نہیں مولانا حال تو یہ ہے کہ ایک مہینہ اگر فی جمع نہیں ہو تو بچے کو کوچنگ سنٹر سے بھگا دیا جاتا ہے پرائیورٹ اسکولوں سے ان کا نام کار دیا جاتا ہے بگر آس تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ مدرسے سے غریبی کی وجہ سے کسی بچے کو نکال دیا گیا ہو آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ ماداری سے اسلامیہ میں پیسہ کی تنگی کی وجہ سے کسی بچے کا خارجہ کر دیا گیا ہو نہیں ہمارا عالم کہتا ہے یہ بچہ غریب ہے کسی قوم کے امیر سے تعلقات پیدا کر دو اور یہ تبلیغ کرتے ہیں اس کی خدمت کرو اللہ اس کا عجل تجھے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا اب مجھے ڈھڑ کر کہنے دو تاریخ شاہد ہے انجینئر پروفیسر نے آپ کے بچوں کو فری میں حافظِ قرآن آپ کے بچوں کو فری میں ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسر نہیں بنایا مگر ہر سال یہ ماداری سے اسلامیہ کے علماء کرام اس قوم سے بھی کمان کر فری میں لاکھوں بچوں کو عالمِ دین بھی بناتے ہیں حافظِ قرآن بھی بناتے ہیں مفتیانِ اعزام بھی بناتے ہیں اور صرف بناتے ہی نہیں قوم کا محافظ بھی بناتے ہیں اور آخرت کا تیرے لیے سامان بھی تیار کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت جلسہِ دستار بندی سبحان اللہ سبحان آج لوگ کہتے ہیں ان عالموں نے کیا کیا ہے میں کہتا ہوں آپ ان کا حساب کرتے ہو سبحان اللہ کرو آپ کہتے ہو صاحب یہ ماداریس ہیں ماداریس کی آخر ضرورت کیوں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جس طریقے سے پوچھتے ہو ماداریس کی ضرورت کیوں ہے تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کالیج کی ضرورت کیوں ہے اسکول کی ضرورت کیوں ہے آپ کہو گے مولانا بچے پڑھیں گے نہیں تو ترقی نہیں کریں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں تعلیم کا مقصد کیا ہے کیا صرف انٹر کی ڈگریہاں حاصل کر لینا کیا صرف بیٹک کی ڈگریہاں حاصل کر لینا کیا صرف ایم اے کی ڈگریہاں حاصل کر لینا کیا صرف ڈاکٹر کی ڈگریہاں حاصل کر لینا یاد رکھیے گا زندگی میں صاحب آپ زنا ساتھ چائزہ لیجئے اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ڈگریہ ہی حاصل کرنے کا مقصد ہے صرف ڈگریہ ہی ڈگریہ ہو تو میں کہنا چاہوں گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اچھے معاشنے کی تشکیل کے لیے صاحب علم کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ میں عمل کی بھی ضرورت ہے اب ایک ڈاکٹر ہو اور شراب پیتا ہو رشبت لینے میں مست ہو اب ایک انجنئر ہو اور صاحب دن بھر انجنئرین کا کام کرتا ہو رشبت لے لے کر رشبت لے لے کر کہ اپنے جیب کو موٹی رقم سے بھرتا ہو اور صاحب کسی کی پروپٹی پہ حملہ آور ہو صاحب اس انجنئرین سے کیا فائدہ ہے راہیل سی بات ہے علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں علم کے ذریعہ ان کے لاب آئیں ایک بچہ جب میٹی کرے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں دیکھے ایک بچی جب صاحب پڑھی لکھی ہو تو اس کا اثر اس کی زندگی میں دیکھے یہ کون سا علم ہے کہ آج انسان پڑھ لکھ کر جانور کے مقابلے میں اتر جائے آج انسان پڑھ لکھ کر انسانیت کو بھول کر حیوانیت کا کام کرنا شروع کر دے یہ کونسی ڈگریہ ہیں صاحب آج میٹک پاس انٹر پاس پی اے پاس اتنی ڈگریہ آج ہمارے سماج میں ہیں مگر انسانیت کہا ہے جہیز کا مانگنا بند نہیں ہو رہا ہے شراب خانے میں ہماری قوم کے نوجوان نظر آ رہے ہیں صاحب لاکھ ہو نہیں کڑو رو پچے ہر سال میٹک اور انٹر کرتے ہیں مگر میٹک انٹر کرنے کے بعد بھی وہی چالے بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے کل بھی موبائل سے ریلز بناتا تھا آج بھی بنا رہا ہے کل بھی اوپیٹی میٹک انٹر سے پہلے ناچتی تھی اور آج بھی ناچ رہی ہے سوال یہ اٹھتا ہے آپ تو مدرسوں کا بہت حساب کرتے ہو کبھی اسکولوں میں جا کر کے دیکھو پوچھو میری بیٹی تو کالیج میں آنے سے پہلے سر پہ ڈوپٹا رکھتی تھی مگر کالیج میں آنے کے بعد سر سے ڈوپٹا کیسے اتر گیا میرا بیٹا تو بڑا پا عدب تھا ماں باپ کا عدب کرتا تھا مگر یہ جب سے میں ٹک پاس کیا ہے انٹر میں گیا ہے باپ کو گانیاں دیتا ہے ماں کو برا بھلا کہتا ہے کالیج میں کیا چلا گیا آنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر لی پوری رات گیم کھلنے میں گزار رہا ہے آئی پی ایل اور بی پی ایل میں سٹا کا بازار گرم کر رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے پروفیسر صاحب آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ میرا بیٹا تو قلم چلانے کے لیے آیا تھا مگر یہ کالیج میں آ کر تمچے اور بندو کب سے چلانے لگا کوئی صاحب پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں کالیج کے پروفیسر صاحب کے پاس ارے میری بیٹی تو بڑی بہایا تھی بڑی نیک تھی مگر کالیج میں آنے کے بعد اس کا اصول بدل گیا ہے اس کا مزاز اور سسٹم بدل گیا ہے اب صاحب اس کا نظریہ بدل گیا ہے کالیج کا پروفیسر کہے گا سنیے میں کتابیں پڑھانے آیا ہوں آپ کے بچوں کو کردار پڑھانے نہیں آیا آپ کے بچوں کو کریکٹر پڑھانے نہیں آیا سائنس کی گھنٹی میں سائنس پڑھاؤں گا میت کی گھنٹی میں میت پڑھاؤں گا بھوگول اور اتحاس کی گھنٹی میں بھوگول اور اتحاس پڑھاؤں گا آپ کا بچہ کھانا کیسے کھائے گا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے آپ کا بچہ پانی کیسے پیے گا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے آپ کا بیٹا ماں کے قدم کے نیچے جنت مانے گا نہیں مانے گا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت میں ڈگڈیاں تو بٹ گئیں مگر کردار کی کمی کل بھی تھی اور کریکٹر کی کمی آج بھی ہے یہی وجہ ہے ڈاکٹر ہیں مگر اچھے نہیں ہیں پروفیسر ہیں مگر کردار اچھا نہیں ہے انجینئر اور صاحب بڑے بڑے فلاسپر ہیں مگر کردار اور کریکٹر سے آ رہی ہیں ڈاکٹر ہیں شناب پی کر شادی میں ناچ رہا ہے انجینئر ہیں اور کردار اور کریکٹر سے برا ہے ماسٹر بن گیا آئی پی اے سفسر بن گیا پیس لاکھ پچیس لاکھ کی گاڑیاں تیس لاکھ کی لے کر شادی کرتا ہے رشمت لے کر جسے آج ہم مروعجہ طور پر جہیز کہتے ہیں مگر قسم خدا کی ہماری قوم کا ایک بچہ اگر مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلا آیا تو ہمارے علماء اسے قرآن بھی پڑھاتے ہیں ساتھ میں نبی کا قلدار بھی پڑھاتے ہیں اگر قوم کی ایک بچی کسی دینی مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلی آئی تو ہماری قوم کی عالماء اسے قرآن بھی پڑھاتی ہیں ساتھ میں سیدہ خاتون جنت کا قردار بھی پڑھاتی ہیں یہی وجہ ہے لاکھوں ڈاکٹر انجینئر بن کر قوم میں کھڑے ہو کر قوم کی بھلائی فلاہ و بحبود کی گفتگو نہیں کرتے مگر ایک بچہ کسی دینی مدرسے سے حافظ قرآن بن کر جب اپنی بستی میں پہستا ہے اور جمعہ کے روز ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو خطاب کرتا ہے اے لوگو اسلام سچا مذہب ہے ایک خدا کی عبادت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیری بھی کرو شراب پینا حرام ہے جمعہ کھلنا حرام ہے زمینہ کرنا حرام ہے سود کھانا حرام ہے جہز مانگنا حرام ہے بجبکتہ نماز فرض ہے آج کے بعد جھوٹ نہ بولنا ماں باپ کو نہ ستانا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے کھانے سے پہلے پڑوسیوں کا خیال لکھنا پینے سے پہلے پڑوسیوں کا خیال لکھنا کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کے لیے آگے بہ جانا دوسروں کی بہو بیٹیوں پہ گنتی نظریں نہ ڈالنا لاکھوں بچے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن کر آئے مگر کبھی قوم سے اس لاح کے ہمانے سے خطاب نہ کیا مگر ایک بچہ حافظ قرآن بن کر آیا ہے مگر پورے گاؤں کو بدلنے کی بات کر رہا ہے پورے گاؤں میں ان کے لاب لانے کی بات کر رہا ہے یہ صرف اس کی وجہ یہ ہے جس ماحول سے بڑھ کر آیا ہے وہ ماحول آوالگی والا ماحول نہیں رسول اللہ کے گرداروں کریکٹر والا ماحول ہے یہی وجہ ہے یاد لکھیں ایک ہے علم اور ایک ہے عمل اگر صرف علم ہو اور عمل نہ ہو تو زندگی بیکار ہے اس لیے عالم ہو تو عمل کی ضرورت ہے حافظ ہے تو عمل کی ضرورت ہے قاری قرآن ہے تو عمل کی ضرورت ہے ڈاکٹر ہے تو اچھے کرداروں کریکٹر کی ضرورت ہے انجینئر ہے تو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے ایسے ہی قوم کی بیٹیوں تم بھی یاد رکھنا یہ میڈک انٹر بی اے اور ایم اے یہ کڑو رو ڈھگڑیاں ایک طرف مگر اللہ کے نبی نے جو فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اسے لوٹنے نہ دینا حیاء کی حفاظت کرنا حصہ تو عبرو کی حفاظت کرنا تاکہ تو معاشرے کے لیے جب ضرورت پڑے تو پاپ کی ایک اچھی بیٹی بن کر بن سکے تو شوہر کے لیے ایک بےمیسال بی بی بن سکے اور اپنی اولادوں کے لیے بہترین ماں بن سکے ظاہر سی بات ہے علم کا مقصد کیا ہے علم کا اصل مقصد یہی ہے سماج میں ان کے لعب آئے لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ آئے یہی وجہ ہے علم کے چراغ کو جلایا جا رہا ہے صاحب آج جو یہ ایدارے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو آج علم کے چراغ کو کون جلا رہا یاد رکھئے گا صاحب آج اس لیے سب کو اس بات کی فکر ہے وہ جانتے ہیں کہ لاکھوں بچے کڑوں بچے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن جائیں اس سے کوئی بہت زیادہ اثر پڑنے والا نہیں ہے اس لیے کہ ڈاکٹر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے انجینئر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے پروفیسر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر بستی کا ایک بچہ اچھا عالم بن گیا تو پورے محلے کو بدلنے کے لیے کافی ہے پورے علاقے کو بدلنے کے لیے کافی ہے اس لیے ان کی نگاہیں ان کی نگاہیں اسکولوں کالیجوں پہ نہیں جاتی آج تک آپ نے کسی کو سنا ہے کہ کالیج سے لڑکی بھاگ گئی کالیج کو بند کر دو اسکول سے فلاں کی بیٹی بھاگ گئی اسکول کو بند کر دو مگر مدرسے میں اگر تھوڑی سی بھی کہیں سے کمی آگئی تو سب چلاتے ہیں مدرسے میں تالہ لگا اللہ اللہ کڑو رو برائیہ وہاں ہے مگر وہاں کوئی بند کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا ہم صاحب آج ارس کے تقریبوں میں اُلچ کر کے رہ گئے میں کہوں گا بے سک ارس کیجئے مگر ذرا جن بزرگوں کے ہم ارس کا قیام کرتے ہیں کبھی ان کی زندگی کو بھی پڑھئے کبھی ان کے زندگی کا بھی مطالعہ کیجئے یہ جو مہینہ چل لہا تھا پیرانے پیر دستگیر کا مہینہ چل لہا تھا سب جانتے ہیں جب پیرانے پیر کی بات آتی ہے کیا کہاں میرے سرکار آلہ حضرت نے زمانے کو در سے وفا دیا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اچھے اچھوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں او ہے تلبا تیرا مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہماری قوم کے نوجوانوں کو یہ تو یاد ہے غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا غوث اعظم نے مرگے کو زندہ کر دیا غوث اعظم نے ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس لا دیا غوث اعظم ایک بار میں ستر مریدوں کے ہاں تشریف لے گئے مگر غوث اعظم اس مقام تک کیسے پہنچے کبھی آپ نے اس کا تجزیہ نہیں کیا ہے کبھی آپ نے اس کا جائزہ نہیں لیا ہے آپ اپنے بزرگوں کے تعلیمی سفر کو پڑھیں یہ کون ہے آلہ حضرت آج بچے چودہ سال کے ہوتے ہیں تو ہوش سبھالتے ہیں بیس بائیس سال پچیس سال کے عمر میں عالم دین حافظ عالم دین بنتے ہیں مفتی وقت بنتے ہیں لیکن سرکار غوث سرکار آلہ حضرت کون ہے جو تیرہ سال کے عمر میں بنے ہیں تو عالم ہی نہیں بلکہ مفتی وقت بن کر کے نکلے ہیں آپ سوچیں زرہ سا آپ کو کبھی جائزہ لیں ہماری تو عادت صرف یہ ہے ہم عرض کی تقریبوں میں گئے چادریں چڑھائیں اور چلے آئیں میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہوں گا آپ کا بھی محساس بہی ہے محنم آیا تو بی بی فاطمہ کا فاتحہ سبحان اللہ خوب کرائیے مگر کبھی سیدہ خاتون جنت کی صیرت بھی پڑھئیے کبھی ام الممنین سیدہ آئیشہ ستیکہ کی زندگی کا بھی مطالعہ کیجئے آئیے میں آپ کو سرکار غوث آزم کی زندگی کا ایک گوشہ بتاتا ہو اس کے بعد ہماری قوم کے بچوں کو فیصلہ کرنا ہے ہم کھا پی کر پڑھنے والا بنیں گے یا گربتی کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ کر بھاگ جانے والا بنیں گے آج ہماری قوم کا نوجوان کہتا ہے مولانا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے اتنا بڑا ادارہ کس لیے ہے اتنی بڑی اتنی بڑی بلڈنگ اور امانت کس لیے ہے آپ نے اس امانت کو محدود کر کے کیوں رکھا ہے آپ اسے فروغ دیجئے آپ مل جلکری سے اتنا مضبوط کیجئے کہ یہی سے بچے جہاں اچھا عالم بندہ ہے یہی پر ہماری قوم کے بچوں کی دوسری تعلیمی ضروری آزری پوری ہو جائے آپ نے ان مداریس کو صرف یہ سمجھ لیا مدر سے کب کی تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے جیسا ہم نے سوچا ہے یاد رکھیے گا اس کے اسے بڑھائیے اپنے سرمائے اور اپنی دولت کو لگائیے کہاں کہاں آپ کالیج بناتے فریے گا کہاں کہاں جا کر کے پرمیشن لیتے فریے گا اور ریجسٹریسن کناتے فریے گا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پلے اسکول اسی میں ایک کونے میں چلائیے اس کے لیے کتنے کمرے چاہیے صاحب آپ 90% بچے بچیا اسکول کالیج میں پڑھتے ہیں اسی ایتارے سے جور کر اسی انفلاشٹ کے مادھیم سے ایک بہترین اسکول بھی چلائیے تاکہ کم سے کم وہاں پہ آپ ہم اہل سنت والجماعت کے نظریات کو پرہانے والے ایک دو عالم تو اسکول میں ہو تاکہ وہ ہزاروں اور لاکھوں بچے جو میڈک انٹر کرنے کے بعد علی گر جا کر گیروں کے نظریات کے شکار ہو رہے ہیں اوہ یہی پر ہمارا عالم اسے اپنا نظریہ بتائے گا جب علی گر جائے گا تو بدعقیدہ ہو کر نہیں آئے گا بلکہ سکان کا ہے برکاتیہ کا فیضان پاتا ہوا نظر آئے گا مگر شرط یہ ہے ہم بھی تو کچھ فکر کریں ہم نے عالموں پہ اتنا بوجھ ڈال دیا اب اوہ صاحب کسی میں پریشان ہے رمضان میں چندہ کرنا ہے سو بچے ہیں ان کا انتظام کرنا ہے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں آپ تو سوچتے ہو آج گھر میں کھانا کیا بنے گا بہترین مرگ مسلم پریانی ہے کے نہیں ہے کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے کہیں بچے ناراض نہ ہو جائے بہترین مرگ مسلم اور پریانی والی زندگی گزارنے والوں یاد رکھنا سرکار غوث عظم کی زندگی کو پڑھئے اٹھارہ سال کے عمر میں پیرانے پیر دستگیر علم حاصل کرنے کے لیے جیلان سے چلے اور پغداد پہچے ہیں ماں نے جو پیسے دیئے تھے راستے میں ختم ہو گئے مہینوں بھوکے نہ گئے صاحب کھانا تک نصیب نہ ہوا سرکار بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں میں استاد سے سبق پڑھتا اور مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنے سبق کو یاد کرتا کھانے کی وجہ سے پڑھائی میں کوئی کمی نہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تعلیم میں کوئی کمی نہیں یہ کون گوث عظم ہے مادرزاد ولی ہے ولی کامل ہے قطب زما ہے گوث زما ہے لیکن حال دیکھیں اب ذرا سا سبر کا معاملہ دیکھیں کہتے ہیں جب بھوک کی شنطت ہو جاتی اور اس قدر بھوک لگ جاتی کہ اب بھوک پرداشتے باہر ہو تو میں مسجد کی زمین پر لیٹ جاتا اور قرآن کی آیت قرآن شریف کی آیت پڑھتا سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے بتاؤ میری قوم کے نوجوان لڑکوں اور نوجوان شہزادے اور شہزادیوں آپ کے پاس تھوڑی سی ذرائع کی کمی ہو جائے آپ تعلیم چھوڑ کر پیچھے بھاگ جاتے ہو کیا کہا اللہ کے نبی نے طلب العلم فریضت اللہ کل مسلمین و مسلمہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یاد رکھیے گا اس سے مراد علم دین مصطفیٰ ہے یعنی ہر اہر مسلمان کے پاس اتنی تعلیم ہو کہ وہ یہ جانے اچھا کیا ہے برا کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے نماز کا طریقہ کیا ہے وضو کا صلی کا کیا ہے غسل کا طریقہ کیا ہے دہارت کے مسائل کیا ہے روزے کے مسائل کیا ہے امیر ہے تو زکاة کے مسائل امیر ہے تو حج کے مسائل جیسے جیسے ضروریات ہو ویسے ویسے مسائل کا جاننا آپ کے لیے کمپلسری ہے ضروری ہے لیکن یاد رکھیے گا عالم بننا فرضے کے پایا ہے زماج ایک اچھے سماج کو زندہ رکھنے کے لیے ایک اچھے عالم کی ضرورت ہے عالم ہوگا تبھی تو بتائے گا سیٹھ جی یہ حلال ہے یہ حرام اچھے سماج کو زندہ رکھنے کے لیے ایک اچھے عالم کی ضرورت ہے اور اچھے سماج کو زندہ رکھنے کے لیے ہماری قوم میں ایک بہترین عالمہ کی بھی ضرورت ہے صحابہ اکرام کا جب کوئی مسئلہ فضل تھا تو ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جاتے تھے لیکن اب میں کہنا چاہوں گا یا صرف ایک عالم سے معاشرے کی تشکیل ہو جائے گی میں کہوں گا بے شک ایک عالم کی ضرورت ہے جو بتائے حلال کیا حرام کیا اچھے معاشرے کے لیے ایک حافظ کی ضرورت ہے ویسے ہی اس اچھے معاشرے کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے ایک اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے ایک اچھے پروفیسر کی بھی ضرورت ہے ایک اچھے ماسٹر کی بھی ضرورت ہے ایسے ہی اس ملک کی اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ سپاہیوں کی بھی ضرورت ہے آئی پی ایس افسران کی بھی ضرورت ہے یاد رکھئے گا یہ دور بمبارود کی لڑائی کا نہیں ہے یہ دور صاحب تلوانوں کی لڑائی کا نہیں ہے ورنہ آپ یاد کیجئے جہاں جہاں معاملات ہوئے کتنے بم چلائیں گے آپ کتنے بارود چلائیں گے آپ یہ دور بم بارود کی لڑائی کا نہیں یہ دور یاد رکھئے گا علم اور قلم کی لڑائی کا ہے اتنا پڑھو کہ جہاں وہ جب اتنا پڑھو کہ جب تھانے دار کی کرسی کھالی ہو تو تیرا بیٹا اس کرسی پر نظر آئے جب آئی پی ایس افسر کی کرسی کھالی ہو تیرا بیٹا اس کرسی پر نظر آئے یاد رکھنا اگر ایک بیٹا تھانے کا تحسل دار بن گیا تو ملک کی بھی حفاظت کرے گا قوم کی بھی حفاظت کرے گا اگر ایک نوجوان آئی پی ایس افسر بن گیا ایس پی ڈی ایم بن گیا تو ملک کی بھی حفاظت کرے گا نوجوانوں کی بھی حفاظت کرے گا مگر یہ رات بھر موبائل چلانے والا نوجوان صبح کو پولیس کی بھرتی میں کیسے دورے گا یہ رات بھر بریانی کھا کر سونے والی کام صاحب یہ سوچتی ہے ہماری حفاظت کے لیے کوئی آگ کیوں نہیں جاتا آج لوگ کہتے ہیں عالم صاحب لوگ کیا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں عالم کا صرف یہی ایک کام ہے کیا بتا مسجد میں بھجر کی نماز کون پڑھاتا ہے صبح کو اٹھ کر کے قرآن کا درس کون دیتا ہے پیٹ کر کے دین کی باتیں کون بتاتا ہے اپنے علم کے مطابق بچوں کو عالم دین کون بنا رہا ہے لیکن آپ جو مداریس میں کتنے پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں یاد ایک پرسنٹ بچے بھی مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں مگر نینانبے پرسنٹ بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں کالیج میں پڑھتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ نینانبے پرسنٹ کیا کر رہے ہیں ان کا ریزلٹ کہاں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب چاہا ناچ لیا گا لیا جب چاہا کان میں بالی پہن لیا ہاتھ میں کڑا پہن لیا جب چاہا کمر تک چوٹی بڑھا لیا بال بڑھا لیا شادی بیاہ میں گیا تو مراد کے بعد مردور ڈیجے پہ ناچا اور عورتوں کو نچبایا صاحب یہی کام اس سماج میں ان لوگوں کا رہ گیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے یہ ایک پرسنٹ جو مدرسے ہیں مدارسے اسلامیہ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی سب کو فکر ہے ارے مولانا صاحب آپ لوگ سائنس کیوں نہیں پڑھاتے ہیں انگلیش کیوں نہیں پڑھاتے ہیں میت کیوں نہیں پڑھاتے ہیں میں نے کہا یہ بات بڑی پورانی تھی کہ مدرسے کے عالم انگلیش نہیں جانتے تھے یہ بات بہت پورانی ہو گئی کہ مدرسے کے بچے کمپیوٹر نہیں جانتے تھے یہ بات بڑی پورانی ہو گئی اس وقت بیہار کے سکولوں میں جائیں گے نا تو اردو ٹیچر کے جگہ پہ اکثر مطاری سے اسلامیات کے بچے ملیں گے آپ صاحب بھی اتر پردیس کی پرس انورسٹی میں چلے جائیے وہاں پر اگر اردو کا کوئی پروفیسر ملے گا تو الجامیت الاشرفیہ مبارکپور کا پڑھا ہوا ایک آلی بیدی ملے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہاں ہو بتاؤ اپنا حساب دو تو میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا نکلو اندھیلی سے نکلو میں یہ نہیں کہتا ہوں نکلو اندھیلے سے بدلو اپنے مساز کو اور یہ جو موبائل کو تم نے لمبے لمبے موبائل کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے نا ابھی کٹیہار میں ایک صاحب مجھ پہ ناراض ہو گئے کہا آپ جماعت رجائی مصطفیٰ کے سیوان کے صدر ہے اور آپ نے کیوں نہیں ان ویڈیو اور چائنل والوں کو منع کیا میں نے کہا 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 ہم لاتھی لے کر کے گھومے ظاہر سی بات ہے ہم تو منع کرتے ہی کہ یہ ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے ظاہر بیڈیو کی ضرورت نہیں اس قوم کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کھا کے گیتی پر تشریف لے آئے تو ان کا ساتھی کون بن کر آیا صرف نوجوان سنے کون بن کر کے آیا ان کا ساتھی کیا کوئی انسان بن کر آیا کیا کوئی فرشتہ بن کر آیا تو علمائی کرام کہیں گے نہیں مولانا قد یاکم مین اللہ نورو مکتاب مبین صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ سبار کا ساتھی کوئی زبین پر ان کے ساتھ آیا ہے ساتھی بن کر آیا ہے تو وہ قرآن عظیم بن کر آیا ہے یعنی کتاب نبی کا ساتھی بن کر کی آیا ہے اس لیے میں آپ سے کہوں گا چھوڑو موبائل کی دنیا کو اور کتاب کو اپنی زندگی کا ساتھی بناو موبائل استعمال ہی کرنا ہے نا تو موبیز دیکھنے کے لیے نہیں صاحب چاٹنگ کے لیے نہیں فیس بوک کے لیے نہیں انشٹاکرام کے لیے نہیں سوٹ بیڈیوز بنانے کے لیے نہیں اس موبائل کا استعمال کرنا ہے تو کتابیں پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کرتے کتابوں کے مطالعہ کے لیے کیوں نہیں کرتے اس موبائل میں چاہو تو قرآن پڑھ سکتے ہو اس موبائل میں چاہو تو بخانی پڑھ سکتے ہو اس موبائل میں چاہو تو حدائے کے بخشش پڑھ سکتے ہو اس موبائل میں چاہو تو کنزل ایمان پڑھ سکتے ہو اس موبائل میں چاہو تو تم انٹرمیٹک بی ایم کی تیاریوں کی کتابیں پڑھ سکتے ہو اس لیے موبائل کا میسیوج نہ کرو موبائل کا استعمال کتاب پڑھنے کے لیے کرو خبر و خیریت کے لیے کرو ضروری میل کے لیے کرو ضرورت کے لیے اس کا استعمال کرو تاکہ ان نظریہ صحیح ہو تمہارا اخلاق صحیح ہو تمہارا کردار صحیح ہو میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا الحمدللہ ہم لوگوں کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے ہمارے ہاں ہزاروں عرص کی تقریبیں ہوتی ہیں لاکھوں کرونوں لوگ ہر شخص مرید ہے کہیں نہ کہیں سے مگر آپ کبھی اس خانقاہ کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں اگر کوئی کچھوچا شریف سے مرید ہے تو تنہا مخدوم سمنہ کے والدے گرامی نے سمنہ میں اپنی حکومت میں ایک ہزار مداریس بنوائے تھے آپ اگر کوئی پریلی شریف سے مرید ہے تو صرف آلہ حضرت کی زندگی دیکھیں جتنی روٹیاں نہیں کھائی آلہ حضرت نے اس سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں برہ دیجئے احمد رضا نے آپ صاحب مرید ہیں اگر آپ مرید ہیں تو حضور حافظ ملت کی زندگی کو پڑھئے اگر آپ مرید ہیں نہ حافظ ملت کی زندگی کو پڑھئے انہوں نے اپنی زندگی کے لیے بہت بڑی حویلی نہیں بنائی بلکہ اس قوم کی حفاظت کے لیے الجامیتالشفیہ مبارک پور جیزیر بنائی ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مداریس عربیہ مداریس عربیہ نارے تکبیر نارے رسالت مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت آپ کل کرتا اور اونیسا چلیں میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کی طبیعت نہیں لگ رہی ہے برات کے بارہ بجنے والے ابھی تک اس قوم کو ٹھلنے سے فرصت نہیں ہے اس قوم کو گھومنے سے فرصت نہیں ہے یہ قوم یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ جلسے بھی تفریقہ ہیں ری میاں یہ جلسے اس لیے نہیں ہے کبھی تو سبق لیا کرو کہ ایک جھوٹ بولنے والا بابا آتا ہے تو کڑو رو پیٹ کر گرمی میں جل مر کر سنتے ہیں مگر یہاں حق بولنے والے لاکھوں عالم آتے ہیں مگر ہماری قوم کھڑی رہتی ہے اور اس کے بعد یہ بیٹ کر فیصلہ کرتی ہے مولانا تقریر جمع نہیں پائے مولانا نے بہت گھنگرج خطاب نہیں کیا بہت بڑے سپیکر کی ضرورت تھی بہت بڑے خطیب کی ضرورت تھی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کوئی آلہ حضرت کے زمانے میں کہے غوث عظم کی ضرورت تھی غوث عظم کے زمانے میں کہے حضرت مولا علی کی ضرورت تھی نئی صاحب جو آپ کے پاس عالم ہیں انہیں کا نیمت سمجھ کے اس لیت سے ان کی باتیں سنیں یہ عالم بولا ہے اپنی بات نہیں آمینہ کے لال کی بات بولا سبحان اللہ اس لیے تو سنیں آخر اب تک کھڑے ہو کر کے گھومنے کا کیا معنی ہے آخر کیوں لوگ کھڑے ہیں عراقین جلسہ سے بھی میں کہوں گا ان سے ایک بار محبت سے پوچھئے صاحب اگر آپ جلسہ میں آئے ہیں تو کھڑے ہونے کی کیا بے شکتہ یہ کرسیاں کھالی ہیں بیٹھ جائیے ظاہر سی بات ہے اگر یہی حالات ہمارے جلسوں کے ہیں یہی حالات ارس کی تقریبوں کے ہیں آپ اوڑی ساتھ چلیے کلکتہ چلیے فون آئے گا نا تو اوڑی ساتھ والے آپ سے کہیں گے کتنا نظر آنا لیجئے گا مولانا پلین سے آنا تو آپ ایک بار بولیے گا نا کہ ہم ڈیوٹی والے آدمی ہیں تو فوراں کہے گا تو ٹینشن کیا ہے شام کی فلائی پکڑ کے آ جائیے صبح کی فلائی پکڑ کے پٹنا چلے جائیے وہاں سے بہترین کار لے کر کے چلے جائیے صاحب ساری سبیدائیں موجود ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور مجاہد ملہب نے کیا کیا حضور مجاہد ملہب نے چادر اور گاغر کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا نہیں بلکہ بھترک کی سلزمی پر اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک بہترین ادارہ قائم کیا صاحب یہ سلیم گھر کی سلزمی پر بنانے والا جو بھی بنایا ہو اللہ اس کی مرکت پر رحمت و انوار کی بارشیں کرے اس نے اپنے لیے ذاتی مقام نہیں مگر قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دعول علوم قادریہ رزویہ جیسا عظیم ادارہ بنایا ہے اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس ادارے کو کتنا استعمال کرتے ہیں لیکن سنیے گا ہم نے صرف عرص کو میلا چھمیلا اور ٹھیلا بنا کر کے رکھ دیا ہے عرص کا اصل مقصد یہ ہے ہم بزرگوں کے کردار کو پڑھیں بزرگوں کی جیونی کو سنیں بزرگوں سے پیار کرنا سیکھیں بزرگان دین کے نقشے قدم پہ چلنا سیکھیں آج اتنے لوگ ہیں خاجہ غریب نماز کی علمی زندگی کے بارے میں کتنے مسلمان جانتے ہیں کتنے مسلمان جانتے ہیں خاجہ غریب نماز کی علمی زندگی کے بارے میں پہلے ان کی زندگی کا ایک گوشہ سنیں ماں بنے بھی اتمنان سے بیٹھی آپ بھی بیٹھے ہیں چچا او چچا ارے ابھی بھی بچوہ سب کو لے کے کہیں بیٹھ جائیے ہے نا چچا لوگ بھی عجیب ہیں بڑھاپے کا عالم ہے اور صاحب اس عالم میں بھی تحلیر ہیں نہ جانے کب تک تحلیں گے ظاہر سی بات ہے اس لیے غور سے سنیے گا حضرت خاجہ غریب نماز ہے علم تفسیر پڑھنے کے لیے کیا پڑھنے کے لیے علم تفسیر پڑھنے کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے مفسد کی بارگاہ بے گئے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آج کا جاہل مجابر کہتا ہے یہ شریعت والے الگ ہیں اور طریقت والے الگ ہیں سلطان دزا ان سے پوچھنا چاہتا ہے اگر علم ایک پیر کے لیے ضروری نہیں ہے تو ہندل ولی پڑھنے کے لیے کیوں گئے اگر علم کسی مجابر کے لیے مزار پہ رہنے والے کے لیے جروری نہیں ہے اگر دست دست ہونے کیا گھٹی پہننے والا مجابر ہوگا ہاتھ میں کڑا پہننے والا مجابر ہوگا چھوٹا اور بال بڑھا کر کمر تک ناچنے والا مجابر ہوگا تو یاد رکھیے گا سوائے بدنامی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے صاحبی اپنے کرداروں کریکٹر سے اہل سنت والجماعت کو بدنام کر رہے ہیں کیا اسلام میں خدا کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے آلہ حضرت نے کیا کہا پیشے نظر او نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے صاحب کعبہ کے علاوہ کسی مزار کا تواف جائز نہیں دیوہ شریف چلے جائیے جب فقیر جاتا جا مگر یہ جاہل مزار کا تواف کر رہا ہے حضرت ایک حضرت ایک حضرت ایک حضرت ایک سرکار وانی سے پاک کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جیسے آپ زاب آلہ حضرت کے الملفز شریف کا اٹھا کر کے مطالعہ کرے حضرت ایک حضرت قدرین بختیار کاکی کے عرص کی تقریب ہے اور صاحب مزاویر ہے وہاں کے جو مزاویر تھے وہ عرص کی تقریب میں محفل سیما کا انعقاد کیے ہوئے تھے سلسلے قادریہ کے ایک عظیم بزرگ بھی تشریف لائے تھے اللہ نے ایک ایک بعد حضرت ایک حضرت قدرین بختیار کاکی کے قبر کے قریب مراقمے میں تھے حضرت تشریف لائے جو صاحب مزاویر تھے وہاں کے انہوں نے آ کر کے کہا حضور یہاں اچھا ہوتا کہ آپ محفل سیما میں تشریف لے چلتے لیکن دونوں اللہ والے تھے وہ بھی صاحب کشب بزرگ تھے اور یہ بھی اب انہوں نے کہا کہ سنیے آپ کہنے مجھے لے کے چلنا چاہتے ہیں نا پہلے حضرت سے پوچھ لیجئے کہ حضرت اس سے خوش ہے کہ ناراض ہے اللہ 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 حضرت اس سے خوش ہے کہ ناراض ہے انہوں نے فوراں مراقبہ کی یہ آج کے جاہل مجاویروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو چل صفیم گانجہ پی پی کر کے مجاویر بنا ہے دس روپیہ نہیں ملے تو کسی پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے مولوی مولانا کو تو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے کہتا ہے ان مولویوں سے چادر بیچنے کی امید مترک ہو ظاہر سی بات ہے اب انہوں نے جو ہی مراقبہ کیا دیکھا حضرت اپنی قبر میں پریشان ہے تحل ہے کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس سے مجھے تکلیف دے رہے ہو اللہ اللہ میں پوچھنا چاہتا ہو اپنی بیٹیوں کو لے کر مزار پر جانے والو جب جب بیویوں کو لے کر مزار پر جانے والو اپنے گھر کی ماں و بھنوں کو لے کر مزار پر جانے والو اور جا کر منتیں مانگنے والو اور یہ کہنے والو کہ ہمارا کام نہیں بنتا بتا آلہ حضرت نے کیا فرمایا عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں مطلقاً عورتوں کو منع کیا جائے کہ یہ عورتِ مزار پر نہیں جائے اب جوان بیٹیوں کو لے کر جانے والے بتاؤ تم صاحبِ مزار کو خوشی پہنچاتے ہو یا تقلیف پہنچاتے ہو جوان بیویوں کو لے کر جانے والوں بتاؤ تم صاحبِ مزار کو خوشی پہنچاتے ہو یا تقلیف پہنچاتے ہو یہ اسلامی مزاز نہیں ہے یہ اسلامی کلچر نہیں ہے یہ غیروں کا میلہ جھمیلہ ہے جہاں جھولا لگے جہاں پہ ڈینس ہو جہاں پہ بیر بار چلے جہاں پہ عورتیں سس سبر کرائیں اور محفل کی زینت بنیں اسلام کہتا ہے عورت کا حسن اس کے شوہر کے لیے ہے عورت کی زینت اس کے شوہر کے لیے ہے یہ ساری باتیں تب ہوگی جب ہماری قوم کی بیٹیاں سیرت عائشہ صندوقہ کو پڑھیں گی سیرت سیدہ خاتون جنت کو پڑھیں گی اب میں کہنا چاہوں گا خاجہ غریب نماز سب سے بڑے مفسر کی بارگاہ میں پہنچیں کہا حضور پڑھنے کے لیے آیا ہو وہ بھی اللہ کے ولی تھے بہت بڑے مفسر تھے مسجد کے امام بھی تھے کہا شہزادے آ تو گئے ہیں مگر میرے پاس وقت نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہا حضور کوئی وقت دے دے کہا آپ معین الدین پڑھ کر ہی جائیں گے کہا حضور آیا بہت دور سے ہوں پڑھا دیا جائے کہا ایک وقت ہے کیا آپ اس وقت تیار ہیں کہا حضور زہے نصیب جو وقت مل جائے زہے نصیب جو وقت مل جائے کہا ایک وقت ہے کہا حضور کوئی وقت ہے مجھے انعائد کر دے کہا میں عشاء کی نماز پڑھ کر کھا کر سو جاؤں اور پھر میں نماز تحجد کے لیے بیدار ہوں اور نماز تحجد پڑھ لوں تو کیا آپ اس وقت پڑھنے کے لیے تیار ہیں بتاؤ میری قوم کے نوجوانوں نماز تحجد جانتے ہو جو قوم پانچ وقت کی نماز اب نہیں پڑھتی وہ نماز تحجد کے بارے میں تو یہ سوچنا بھی ہمارے لیے بے وقوفی ہی ہے لیکن میں کہوں گا نہیں عشاء کی نماز کے بعد جب انسان نماز پر کر سو جاتا ہے پھر بیدار ہو کر جو رات کی تنہائی میں صرف رب کی رضا کے لیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں اسے نماز تحجد کہتے ہیں حضرت خاجہ گریب نماز کہتے ہیں میرے استاد مجھے منظور ہے حضرت خاجہ گریب نماز کا عالم حال یہ تھا ہر روز استاد کے اٹھنے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں خود خود اوزو کرتے ہیں استاد کے اوزو کے لیے پانی رکھتے ہیں دو مسلح بھی چھاتے ہیں ایک طرف استاد نمازی تحجد پڑھ رہا ہے ایک طرف شاکر نمازی تحجد پڑھ رہا ہے پڑھانے والا بھی تحجد گزار ہیں پڑھنے والا بھی تحجد گزار ہیں جب معین و دین پڑھ کر بنے ہیں تو صرف مفسیر ہی نہیں بلکہ زعب ہندل ولی بن گئے ہیں زمانے کی نگاہوں نے دیکھا ہے اس لیے میں آپ اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا ان راتوں کو زائے نہ کرو ان راتوں کو بیکار نہ جانے دو اب غور سے سننا سرکار بڑے پیر دستگیر ہیں اٹھانہ سال کمر میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں بھوک پیاس کی شدت ہے مہینوں مہینوں کھانا نہیں ملتا بھوک جب زیادہ ستائے تو مسجد کی زمین پر لیٹ کر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فَإِنَّا مَالُ اسْرِ يُسْرَاً اللہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں بیابان میں بیٹھ کر فقہ کے سبق کو یاد کر رہا تھا اللہ اللہ سبق ہی تو یاد کر رہا تھا اتنے میں غیب سے آواز آئی عبدالقادر اٹھو اور قوت لا یموت کے لیے قرض لے لو یعنی اتنی طاقت تمہارے جسم میں آ جائے کہ تمہیں موت واقع نہ ہو اتنی قرض لے لو حضرت سرکار بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں مالک و مولا عبدالقادر کے پاس تو ایک اچھا جبا بھی نہیں ہے عبدالقادر قرض لے گا تو عدا کہاں سے کرے گا آواز آتی ہے عبدالقادر قرض لینا تیرا کام ہے عدا کر دینا میرا کام ہے سرکار بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں میں اٹھا اور پھرے کے بعد نانبائی کے دکان پر گیا جو روٹیاں بناتا تھا میں جب اس کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ سنو مجھے قرض لینے کا حکم ہے یا تم مجھے کچھ قرض دوگے نانبائی کے آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بھی خدا والا تھا اس نے کہا حضور آپ کو میں قرض دوں میں بھی آپ کا ہوں یہ روٹیاں بھی آپ کی ہے سرکار بڑے پیر دستگیر نے کہا ایسے نہیں لوں گا قرض دوگے تب ہی لوں گا مگر ایک شرط ہے اگر زندہ رہا کچھ حاصل ہو گیا تو عدا کر دوں گا اگر موت آگئی تو مجھے معاف کر دینا کیا صلیقہ ہے قرض مانگنے کا اللہ اللہ اس نے کہا حضور مجھے ساری شرط منظور ہے کہا منظور ہے تو روزانہ رب کی ریسہ کے لیے دیر روٹیاں مجھے قرض دے دینا آدھی صبح کو آدھی دوپہر میں آدھی رات میں میں آج اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ چاہے اسکول میں پڑھتے ہو یا مدرسے میں پڑھتے ہو آج پوزیشن یہ ہے ناشتہ اچھا نہیں مدرسہ چھوڑ کر چل دیئے اگر کالیج میں پڑھنے والا ہے اگر تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی باپ قریب ہے پیسہ سو دو سو کم دے کالیج چھوڑ کر بھاگ آتے ہو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں آپ یہ سوچتے ہو کہ صاحب پیسے کم ہیں ہم نہیں پڑھیں گے باپ کو تانہ دیتے ہو میرا باپ فکاری ہے پڑھاتا نہیں میری ماں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا مدرسے میں کھانے کا نظام اچھا نہیں تھا اس لیے چلا آیا میں کہوں گا نہیں نہیں آؤ سرکار بڑے پیر دستگیر کی زندگی کو دیکھو خکم ہوا قرض لینے کا تو ڈیڑھ ہی روٹیاں مانگی ہے آدھی صبح آدھی دوپہر آدھی شام زمانے کو در سے وفا دیا ہے کبھی بھوک کی وجہ سے تعلیم نہ چھوڑنا کبھی غریبی کی وجہ سے تعلیم نہ چھوڑنا الحمدللہ اس وقت ہر جگہ اتنی سہولتیں موجود ہیں کہ صرف ہماری قوم کے بچے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیں پیسے نہیں بھی ہوں گے نا تو آپ کو کامیابی کی دہلیس تک مہجنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے آپ بیہار میں دیکھیں کہاں کہاں کتنے کوچنگ سینٹر کے انتظام ہیں اتر پردیس میں لکھنو سے لے کر ان تعلیمی اعدادوں میں آ کر کے دیکھیں صاحب نہیں لیکن آپ دل لگا کر پڑھیں تو بگر آج ہماری قوم کے نوجوانوں کو لیباس بہتر چاہیے تعلیم ہو نہ ہو صاحب کھانا اچھا چاہیے تعلیم ہو نہ ہو موبائل فون بہتر چاہیے تعلیم ہو نہ ہو مگر یاد رکھنا نہ موبائل تیری زندگی میں انقلاب لاسکتا ہے نہ بہترین جببہ اور آمامہ تیری زندگی میں انقلاب لاسکتا ہے نہ ہی بہترین کپڑا اور کھانا اور مکان تیری زندگی میں انقلاب لاسکتا ہے اگر تیری زندگی میں کچھ انقلاب لاسکتا ہے تو وہ تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے معلوم ہے یہ دیر روٹیاں کرز لے کر پڑھنے والا عبدالقادر جب پڑھ کر بنا ہے تو صرف عالم نہیں عالموں کا امام بن گیا ہے امام المحدسین بن گیا ہے امام المحدثین بنا ہے بنا ہے تو ولی ہی نہیں ولیوں کا سلطان بن گیا ہے اعلان کرتا ہے میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر تو برائی سے سرکار مفتی آزم ہند بکار اٹھے کھلا میرے دل کی قلی غوثِ آزم مدہ قلب کی بے قلی غوثِ آزم یہ دل یہ جگر ہے یہ سر اور آنکھیں جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزم نعرہِ تکبیر نعرہِ مثالت فیضانِ غوثِ آزم جلسہِ دستار بندی نعرہِ تکبیر سبحان اللہ 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 میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ پڑے پیر دستگیر کے نام سے ہم لوگ فاتحہ کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں ارے ہاتھ اٹھا کر کے بولیے سب کراتے ہیں جتنے لوگ کراتے ہیں صرف وہی ہاتھ اٹھائیں ہے نا ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ سب کراتے ہیں اب ہاتھ نیچے رکھ لیں کبھی آپ نے اپنی اولادوں کو بیٹھا کر فاتحہ والی بریانی تو خوب کھلائی بولیے میں غلط بولا ہوں نیاز والا کھانا تو خوب کھلایا آپ نے ہماری ماں بہنے نے بڑی پاکیسگی کے ساتھ سب کچھ بنایا مرغہ اچھا والا تھا کہ نہیں تھا چاول بہترین ہے کہ نہیں ہے کچھا پکا تو نہیں ہے لیکن کبھی اس اولاد کو بیٹھا کر یہ بھی تو بتاتے اے میری اولاد جس غوث کے جس غوث کے فاتحے کا تم لنگر کھا رہے ہو یہ غوث دیر روٹیاں کرز لے کر جب پڑھے تو صرف عالم نہیں عالموں کے امام بڑھ گئے صاحب آپ نے کبھی بتانے کی کوشش کی آپ نے کبھی اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہا اے میری قوم کی بیٹیوں سنو ہم لوگ جس بڑے پیر دستگیر کے ماننے والے ہیں ان کی ماں کا کردار کیا تھا ان کا کریکٹر کیا تھا آج ہماری قوم کی بیٹیاں کہتی ہیں مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی ہم جو چاہے کرے آپ کو کیا پروبلم ہے آپ کا کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی جسم آپ کیا مرضی آپ کی یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہودیوں کی ساجشیں نگاہوں کے سامنے ہیں یہودیوں کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی ریلز بنا کر کے آج انشٹا گرام اور فیس بک پر چلا رہی ہیں کہ مائی لائف مائی چوائیس یعنی میری زندگی میری اکچھا اور میری خواہش کے مطابق گزرے گی یہ دیکھو میں اکیلے بنداز کا ماتی ہوں اور زندگی گزارتی ہوں نہ میرا کوئی پتی ہے نہ میری زندگی میں کوئی باپ ہے نہ میری زندگی میں کوئی ماں ہے نہ میری زندگی میں کوئی پان ہے میں اکیلے بنداز زندگی جی رہی ہوں میں کہتا ہوں یہ بھی جینا کوئی جینا ہے کہ تیری زندگی میں کوئی باپ نہ ہو تیری زندگی میں کوئی ماں نہ ہو تیری زندگی میں کوئی شوہر نہ ہو تیری زندگی میں کوئی اولاد نہیں ہو یعنی اکیلے کی زندگی کوئی زندگی وہ کہتی ہیں کہ یہ اسلام جو مذہب ہے نا یہ عورتوں کو گلام بنا دیا ہے میں نے کہا کیوں صاحب ہم نے کیوں گلام بنا دیا کہا اسلام جو مذہب ہے یہ کہتا ہے بی بی ہو تو شوہر کی خدمت کرو ہم کسی کی نوکرانی کیوں بنے میں نے کہا تاجب کی بات ہے اگر اسلام شوہر کی خدمت کی بات کرتا ہے تو اس میں نوکرانی کا تصور کہاں سے آ گیا یہ تو محبت کی بات ہے یہ تو پیار کی بات ہے آپ نے نہیں دیکھا اگر جتنے لوگ بھارت کے پلین میں سفر کرتے ہیں آپ صاحب پلین میں جب سفر کرتے ہیں تو چار لڑکیاں مل کر دھائی سو یاتریوں کو کھانا کھلاتی ہے پانی پلاتی ہے ایک بار بٹن ڈبائیے گا دور کر آ جائیں اس کی زمین کیا چاہیے وارٹر چاہیے ٹی چاہیے کھانا چاہیے ناشتا چاہیے کیا چاہیے صاحب جو مانگو ملے گا آپ کچھ بھی بولیں صاحب انہیں کوئی فرق نہیں پرتا ہے کسی کی اوقات جو ان لڑکیوں کو کہہ دے کہ یہ پلین میں ہواوں میں اڑ کر جو کھلا رہی ہیں یہ پلین میں بیٹھے ہوئے یاتریوں کی نوکرانی ہے کہہ دو گے صاحب جیل ہو جائے گا تیرے اوپر مقدمہ درج ہوگا وہ درج کیا جائے گا تیرے اوپر مقدمے چلائے جائیں وہ کہیں گی نہیں ہم تو خدمت کی بھاؤنا سے کرتے ہیں یعنی ہم خدمت کی نیت سے کرتے ہیں یہ ہم نے جو پیشہ بنایا ہے یہ ہم خدمت اور یہ نوکرانی کا پیشہ نہیں ہے یہ تو ہماری محبت ہے کہ ہم میٹک انٹر کر کے بھی لوگوں کی شیوہ میں لگے ہوئے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے آپ غور سے سنیے گا سوال یہ اٹھتا ہے اگر پڑھی لکھی لڑکیاں ہوا میں اجنبی مردوں کو چائے پلائیں تو یہ شیوہ ہے اور نکاح کے بعد بیوی شوہر کو یہ چائے پلا دے تو یہ نوکرانی کی پہچان ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہی بجا ہے آج بھارت کے بڑے بڑے نیتا ان لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں جو لڑکیاں ائرپورٹ پہ چائے پلاتی ہیں پلین میں چائے پلاتی ہیں سوال یہ اٹھتا ہے یہ چائے پلانے والی پسند ہے مگر شوہر کی خدمت کرنے والی عورت پسند نہیں ہے یاد رکھنا ان کی آنکھوں میں نشا ہے انہیں دیکھنا گناہ ہے صاحب ان سے خدمت لینا صاحب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یاد رکھنا یہ اسلام ہے اسلام جس نے آزادی نصمہ کے نام پہ عورتوں کو آبارہ نہیں بنایا کہا تم عورت ہو تو ہم تجھے حق دیتے ہیں عورت کمانے کے لیے نہیں بنی ہے مرد کو کمانے کے لیے بنایا گیا ہے اور عورتوں کو گھر کی مالکین بنا دیا گیا ہے مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے یہی وجہ ہے ہمارا عالم جب نکاح پڑھاتا ہے تو کہتا ہے ماں نانو نفقہ و سکنا کے تیری زوجیت میں دیا یعنی یاد رکھنا یہ تین مہر تو اپنی جگہ ہے مگر یہ نانو نفقہ و سکنا نان مانے روٹی نفقہ مانے خرچہ اور سکنا مانے رہنے کی جگہ اب جو یہ بیٹی تیرے نکاح میں دی جا رہی ہے آج کے بعد اسے کھلانا تیری ذمہ داری اس کا خرچ اٹھانا تیری ذمہ داری اس کے لیے مکان بنا کر کے دینا تیری ذمہ داری مگر آج اتنی آوارگی آ گئی کہ ہماری قوم کا نوجوان بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے اسے کہتا ہے تیرا باپ کما کر رکھ گیا تھا بتاؤ اسے نفرت کی دیوار نہیں پھیلے گی تو کیا پھیلے گی مگر واہر اسلام تیرا جواب نہیں ہے اسلام نے کہا آورا تو ادھار آؤ بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت بنا دیا ہے بیوی ہے تو شوہر کے لیے محبت بنا دیا ہے اور ماں ہے تو اسلام نے اس کے قدموں کے نیچے جنت بچھا دی سبال اللہ سبال جنت بچھا دی ہے اس لیے میں کہوں گا آج جو عورتیں کہتی ہیں مارا جی سمہ ہماری مرضی میں کہتا ہوں کیا مرضی ہے تم یہی چاہتی ہو نا سر سے ڈپٹا اتر جائے جس لے باس بھن کر گھومو گھروں کی طرح تم بھی ناچو گاؤ کوئی بولنے والا نہیں ہو میں کہتا ہوں بڑا ناز ہے تجھ کو اپنے جسم پر بڑا ناز ہے تجھ کو اپنے جسم پر بڑا گرور ہے تو ہر بچہ بچی پیدا ہونے سے پہلے نو ماہ تیری گود میں رہتے ہیں اگر بڑا گرور ہے تو ایک ایسی اولاد کو جنم دو جو دنیا میں بعد میں آئے ون سے ہنڈر ایٹ پیٹ میں پہلے کاسے گیا پیٹ میں پہلے علیف سے یا پیٹ میں پہلے ون سے ہنڈر ایٹ پیٹ میں پہلے کہیں گے نئی مولانا ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم بچے کو پیٹ میں پڑھائیں گے میں نے کہا یہی سسٹم تو اسلام کے پاس ہے یہی سسٹم تو مذہب حق کے پاس ہے تمہیں پتا نہیں ہے جن عمرتوں نے کہا میرا جسم میری مرضی وہ ناچنے میں لگی رہی اور یادت پھیلانے میں لگی رہی بہیائی اور برائی میں لگی رہی وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائی وہ اولادوں کو کیا سنبھالے گی مگر جس گوھ سے آزم کی ماں نے کہا تھا مولا زندگی میری ہے سیرت رسول اللہ کی ہے مولا زندگی میری ہے حیات فاطمت زہرہ کی ہے مولا زندگی میری ہے مگر کردار رسول اللہ کی شہزادی کی ہے اس ماں نے اپنے بیٹے شیخ عبدال قادر جی لانی کو دنیا میں جنم باد میں دیا ہے پیٹ میں ہی پندرہ پارا کا حافظ قرآن نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ غوثِ آزم مسلکِ آلہ حضرت جلسہِ دستار بندی شبانِ پاہند آباد اس لیے میں آپ سے کہوں گا عرص مناتے ہیں منائیے مگر اپنی ماں بہنوں کو ان بزرگوں کے ماںوں کا کردار بتائیے ان بزرگوں کے ماں بماؤں اور بہنوں کا کرداروں کریکٹر کبھی سنائیے اس لیے میں آپ سے کہوں گا آب صاحب ایک سے دو بات پیر میری تقریر ختم الحمدللہ حضور غازی ملت خطیب الحم غازی اسلام حضرت علامہ غلام رسول صاحب کی بلا بلیابی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اس کے بعد مبارک حسین مبارک صاحب کی دھماکے دار شائری سنیے خوب جم تھم کر پھر حضرت کی تقریر جم تھم کر کے سنیے اپنی زندگی میں ان کے لاب لائیے پھر اپنے کھروں کو جائیے میری دو باتیں قوم کے ہر نوجوان یاد رکھے آپ سے میں گزارش کروں گا نیتاؤں سے صاحب پان سو اور ہزار روپے کے نام پر اپنے اوٹ مت بیچئے آپ صاحب یہ سڑکے مت مانگئے آپ اپنی نیتاؤں سے کہیے کہ ہمارے ان مدرسوں میں ہمارے ان مدرسوں میں قوم کی آج بیٹیاں جدید تعلیم کے نام پر صاحب غیروں کے کوچنگ میں جا کر عزت و عبد کا سعودہ کر رہی ہے مرتد ہو رہی ہے کیوں نہیں تم سی سی ٹی وی کیمرہ کی نگرانی میں اپنے ہی مدرس کے ایک گوشے میں ان لڑکیوں کے لیے الگ ایجوکیشن پوائنٹ بناتے ہو کیوں نہیں ان بچوں کے آئی پی ایسی پی پی ای اور صاحب بنانے کے لیے یو پی ایسی اور بی پی ایسی کی کوالیفائی کے لیے ان بچوں کی کامیابی کے لیے ایجوکیشن پوائنٹ بناتے ہو کیوں نہیں آرنی اور پولیس میں بہاری کے لیے کوئی ایڈوکیشن پوائنٹ قائم کرتے ہو کیوں نہیں صبح کو اٹھ کر تم سڑکوں پہ دورتے ہو کبھی صبح کو غیروں کے محلے سے گزرو گے نا تو پورا خاندان دور رہا ہے اور یہاں ہماری قوم کا نوجوان صاحب اتنا کھا کر کے مست ہے نا کہ اسے صاحب پیٹ میں گیس اتنا ہے کہ چلا کیا جائے گا صاحب ہاتھ سے پریشان پاؤں سے پریشان یہ بلٹ چمکانے سے اس کو فرصت نہیں ہے ہاتھ میں بلٹ ہے ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے باپ سعودی عرب میں کما رہا ہے اور یہ اس دولت کا میسیوز کر رہا ہے ایک بار بھی نہیں سوچتا کہ باپ کتنی مشکت سے کما رہا ہے میں کہوں گا بھدلئے اپنے نظریے کو اور اپنے ملک کے اپنی نیتاؤں سے کہیے ہمیں دولت نہیں چاہیے یہ پانسو ہزار دے کر پورے گاؤں کی اوٹ مت کھڑی دیئے اگر آپ ہماری ترقی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کوئی ایڈیوکیسن فائن جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ قائم کر دی جی ہمارے بچوں کی نوکری کی پہل کے لیے کچھ کوشش کیجئے ہمارے ریجبریشن کے لیے آپ کچھ اعلان کیجئے ہم لوگ بہت دنوں سے لیکن آپ لوگ کا تو حال یہ ہے کہ جہاں الیکشن آیا کوئی پانسو میں بھکر آئے کوئی ہزار میں بھکر آئے کوئی دوہ ہزار میں مولوی مولانا صاحب کی کون سننے والا ہے ہم لوگ کی کہہ کے لیے سنیے گا یہ تو مجبوری ہے کہ کبھی کبھی آپ لوگ سن لیتے ہیں ورنہ یہ بھی سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں آج یاد رکھیے گا آج ہماری قوم آج یہی بجا ہے آپ نے اپنے بچوں کو دین سے نہیں جوڑا عالموں سے نہیں جوڑا آپ انہیں پڑھائیے اسکل کالے سب لیکن عالموں سے جوڑ کر رکھیے صاحب زندگی کی صلاح کے لیے بڑے جلسے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں کبھی کسی اچھے عالم کو بھی بولا کر اپنی اولادوں کو دین سکھا سکتے ہیں سکھا 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 بہت بڑی کارفرنس کی ضرورت نہیں ہے پردہ لگا کر بیٹیوں کو بیٹھا دیئے ایک طرف خود بیٹھ جائے کہ عالم صاحب آج ہماری اولادوں کو کچھ نصیحت کر دیئے بولائیے لیکن آپ کے پاس تو اس کی فرصت نہیں ہے چائے کی ہوتل میں بیٹھ کر ساری دنیا کی شکایت کی فرصت ہے لیکن ہم کبھی اس کے لیے وقت کہاں نکالیں آساب شوشل میڈیا پہ لکھنے والوں کی تعداد کی کمی نہیں ہے جو یہاں نہیں بولتا وہاں بولتا ہے سب سے زیادہ لکھنا فیس بک اور نشتہ گرام پر آسان ہے لیکن کہیں پہ کسی کی کسی کے ماتھے پہ اور کسی کے دل پہ لکھ دینا اور اس کی زندگی کو بدل دینا یہ بڑا کام ہے یہ جو علماء کرام یہاں پہ بیٹھ کر درسگاہوں میں بچوں کی کتابیں زندگی لکھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں یہ اصل کام ہے یہ دین سے جوڑنا لوگوں کو اچھائی کی تبلیغ کرنا آج ہماری قوم کا نوجوان کیا سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کماتا ہوں یہ سب میرا ہے دیکھئے یہ ایک بڑی جہالت میں جو کماتا ہوں سب میرا ہماری پڑھینے کی بیویاں بھی سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر جو کماتا ہے یہ سب میرا ہے لیکن میں کہوں گا نا ایک نوجوان آقا کی بارگاہ میں پہنچا عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پاپ پر قربان آقا جی یہ بتایا جائے مرد کے اوپر پہلا حق کس کا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کا نوجوان دھر گیا کہ آقا جی اب کس کا کہا تمہاری ماں کا پھر ٹیر کر پوچھا آقا جی اب کس کا کہا تمہاری ماں کا چوتھی وار ارز گزار ہوا آقا جی اب کس کا کہا تمہارے والید تمہارے والید کا آلہ حضرت سے پوچھا گیا حضور بتایا جائے مرد کمائے تو کیا کرے کہا سو روپے کمائے تو پچھہتر ماں کو دے دے اور پچیس باپ کو دے دے اس لیے کہ سرکار نے تین بار ماں کا ذکر کیا ہے اور ایک بار باپ کا ذکر کیا ہے ایک بار باپ کا ذکر کیا ہے مگر آج افسوس بڑھی ماں پریشان ہے بیٹا زندگی مست گزارنے میں پیدیس میں لگا ہے پوڑھا باپ دبا اور علاج کے لیے تلس رہا ہے اور صاحب یہ نوجوان اپنی زندگی کی مستی میں لگا ہے یاد رکھنا میری قوم کے نوجوانوں آج یہی وجہ ہے ہم ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن کر بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہماری ماں نہیں ہے ہماری زندگی میں ہمارے والید کی دعائے نہیں ہے جب عید کا رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے بڑھی ماں پھن کرتی ہے بیٹا کچھ پیسے بھیج دے تیرے اببا کے لیے کپڑے لینے ہیں تیری بڑھی ماں کو علاج کے لیے پیسے چاہیے تیرا ایک چھوٹا بھائی ہے اسے کپڑے لینے ہیں تو آج کی اولاد کے دیاں ماں پھن دیکھ دے اپنے بی 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 بچوں سے بچے گا تب نہ بھیجوں گا بڑا افسوس ہوتا ہے جب بیٹا کہتا ہے نہ بچے گا تب دوں گا ماں کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے باپ پھن کے آسوروں پڑتا ہے کیا ہم اسی دن کے لیے درخت کیا میں اسی دن کے لیے بیٹے کو جوان کیا تھا اے میری قوم کے نوجوانوں اوہ دولت کس کام کی جو تیری ماں کے کام نہ آئے اوہ کمائی کس کام کی جو تیرے باپ کے کام نہ آئے یہی وجہ ہے ہم نے ماں باپ کو محتاج بنا دیا ہم بھی محتاج بن کر کے گھوم رہے ہیں یاد رکھنا زندگی میں کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اپنے بچپن کو پلٹ کر دیکھو قرآن نے کیا کہا اشارہ نہیں کیا رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے مالک و مولا میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا بچپن کو یاد کرو کیا تو چھوٹا تھا تیری ماں کھا تو کہتا ہے بچے گا تو دیں گے تیری ماں نے روٹیا بنائی تو کبھی کہی کہ بیٹا کھانا بن گیا ہے پہلے میں کھاؤں گی بچے گا تو تو کھا لے رہا نہیں ماں نے کہا تھا بیٹا کھانا تیار ہے پہلے تو کھا لے بچے گا تو میں کھا لوں گی تیرا باپ کا ماں کراتا تھا کہتا تھا بیٹا تنخواہ مل گئی ہے کالیج کافی ٹی بی سن کافی اپنی ضرورت پوری کر لے بچے گا تو باپ اپنی ضرورت پوری کرے گا مگر آج افسوس صبح ہی باپ بیمار پڑتا ہے ضرورت پوری کر بنا دیا مگر وہی باپ آئیسیو میں بھرتی ہے تو اولادیں میٹنگ کر رہی ہیں سارے بھائی برابر برابر دو ارے تیرے باپ نے تجھے برابر کھلائے تھے کیا جسے دس کی ضرورت ہی دس دیا چار کی ضرورت ہی چار دیا یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے اے میری قوم کا نوجوان آج کے جلسے سے پیغام لے کر جا باپ آئیسیو میں بھرتی ہو ماں بیمار ہو کسی کا انتظار نہ کرنا دوڑ جانا ڈاکٹر صاحب علاج کیجئے جو پیسہ لگے گا میں ہو تیری بیوی کہے گی سب تو ہی دے گا اور اولادیں نہیں ہیں کہنا خاموش رہو جب میرا پاپا کے لے کما کر مجھے ڈاکٹر بنا سکتا ہے تو میں اکیلے کما کر اپنے باپ کا علاج بھی کرا سکتا ہوں یاد رکھنا اسلام نے عورتوں کو بھی حق دیا اور ماں کو بھی حق دیا اس لیے آج کے بعد دلی رہو ممبئی رہو کلکتہ رہو آج کے بعد جب کمانا نا تو اس ماں کو نہ بھلا ساری دنیا تیری کمائی کھا کر سو جاتی ہے رات کی تنہائی میں اگر تیرے لیے کوئی آنچل پھیلاتا ہے تو تمہاری ماں پھیلاتی ہے کون پھیلاتی ہے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے بولنے کون پھیلاتی ہے آواز اونچی آنی چاہیے کون پھیلاتی ہے ماں پھیلاتی ہے اللہ اللہ باپ تیرے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہے جب ماں سنتی ہے نا کہ بیٹی نے فون کی اماں کتنے پیسے کی ضرورت ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے باپ کہتا ہے سنو کہنا پہلے اپنی ضرورت پوری کرنے بچے تو بھیج دینا یاد رکھنا آج کے بعد دلی ممبئی کلکتہ کہیں رہو کماؤ تو سب سے پہلے فون اپنی ماں کو کرنا اماں نکھ ہو جائیں گی تیری بیویاں وفادار ہوگی تیری زندگی میں انقلاب آئے گا حضور سید بادشاہ میاں باستی کہتے ہیں سنو سب کو دیتے ہو یوں مگر جب ماں باپ کو دینا تو یوں دینا ہتھیری بیرک کرتا کہ لیتے وقت بھی باپ کی بادشاہ سلامت رہے سلامت رہے اس لیے کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد کمائیں گے تو سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کی خدمت کریں گے جرہات اٹھا کر بتائیں تو کتنے نوجوان ہیں سارے نوجوان کریں گے پیچھے والے بھی کریں گے ماشاء اللہ جرہات اٹھا کر بولنے سبحان اللہ ہے نا یاد رکھیے گا جمع بیوی کی باری آئی نا کا آقا نے کہا ام المنسید عائشہ صدیقہ سے مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو اللہ اللہ یہ آپ کا اخلاق ہونا چاہیے اولادوں کو تعلیم سے جوڑیے ماں باپ کی خدمت کیجئے اپنے مزاز کو اچھا بنایئے ان مداریس کو مضبوط کیجئے اور اس مضبوط کیلئے کو اتنا مضبوط کیجئے کہ کسی کی نگاہیں ان دیوانوں کو ہیلان نہیں پائے اس لیے اس کی ضرورت ہے میں اپنی قوم کے سرمایہ داروں اور امیروں سے بھی کہوں گا کل بروز محشد آپ کو بھی اپنی دولتوں کا حساب دینا ہے ان دولتوں کو ان جگہوں پہ خرج کیجئے جہاں پہ قوم کے محافظ ملک کے محافظ پیدا ہو یاد رکھئے سماج میں اگر عزت چاہتے ہیں تو اوتو العلم درجات علم حاصل کرو خدا تیرے رتبے کو بڑھا دے گا مالک و مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب لیزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے پورا مجموعہ ملکہ پہلیجی استغفراللہ ربی من کل زمی بعتوب و علی پہلیجی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اسلام